پرانے زمانے کا ایک واقعہ لکھا کسی بادشاہ کا محل تیار ہو رہا تھا جس جگہ محل بننا تھا اس بیچ میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی بھی آتی تھی بادشاہ کے سپائیوں نے بڑھیا سے کہا کہ ہمیں محل بنانا ہے اس جھوپڑی کو بیچ دو یہ زمین ہمیں دے دو جو قیمت کہو گی ہم دے دیں گے بڑھیا نے کہا کہ میں اس کو نہیں بیچ سکتی تو سپائیوں نے زبردستی کیا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا محل بننا شروع ہو گیا اب بڑھیا روتی رہی چلاتی رہی کوئی سننے والا نہیں ایک دن اس نے سنا کہ بادشاہ کی سواری گزرنے والی ہے بڑھیا نے سمجھا موقع اچھا ہے بادشاہ تک اپنی بات پہنچانے کا راستے میں ایک پھل تھا وہاں جا کر کے وہ چھپ گئی جب بادشاہ وہاں سے گزرا وہاں سے اس کی سواری گزری وہ بڑھیا سامنے آگئی اور اس نے اس کی سواری کے لگام پکڑ گئے صرف ایک جملہ کہا بادشاہ نیک دل انسان تھا صرف بڑھیا نے ایک جملہ کہا کہا بادشاہ سلامت آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اور میرا فیصلہ اس پل پر ہوگا ہے قیامت کے دن پل سرات پر ہوگا بادشاہ حیران ہو گیا پریشان کہ اللہ کی بندی میں نے تیرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے میں نے تیرے ساتھ کون سی نائنصافی کیے تو بتا تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ آپ کے سپائیوں نے زبردستی میری جھوپڑی خالی کرا دی جہاں پر آپ کا محل تیار ہو رہا ہے تو بادشاہ نے سپائیوں کو سزا دی اور وہ پوری زمین جہاں محل تیار ہو رہا تھا بڑھیا کے نام کر دی اور کہا کہ میں اللہ کے سامنے کیا مو لے کر کے جاؤں گا اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا قیامت کے دن اگر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا وہاں تو وہاں میں کیسے سامنا کر سکوں گا اس دن تو روپیہ پیسہ دولت یہ چیز نہیں کام آئیں گی نیکیاں کام آئیں گی اس وقت میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا تو اس دن سے بچنے کے لیے اس نے یہاں ہی اپنا معاملہ صاف کر لیا تو عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو صاف کر لے